اسلام علیکم دوستو میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے راستے اور بتاتا چلوں کہ آج غالباً کو دو تین دن کی تاخیر کے بعد اس پلیٹ فارم پہ میں حاضر ہوا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں پتہ ہی ہے کہ مطلب الیکشنز کا دور دورہ ہے اور یہ چینل نئے راستے زیادہ بنایا ہی بیرونے ملک جو ہمارے بہن بھائی پاکستانی مقیم ہیں ان کو انفرمیشن ہم دیتے ہیں اپنے طریقے سے بتاتے ہیں اور ویسے تو یہ اب چونکہ پوری دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے ہر بندہ خبر سے جڑا ہوئے اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ چلیں خبر کو اپنے طریقے سے اپنے انداز میں پیش کیا جائے وہ خبر ہو یا حلکا پلکا سا تجزیہ ہو تو اب جو سب سے زیادہ مطلب on a very lighter mode ہم کو بہت خوفناک قسم کے تجزیہ نہ تو کرتے ہیں نہ ہی ہماری اتنی وقت ہے بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ چلو اچھے انداز میں ذرا ہلکے پلکے سے اس میں mode میں رہتے ہوئے دوستوں تک خوشیاں بانٹیں اور ان کو ہسانے کا سبب بنیں اگر ہو سکتا ہو تو ویسے تو ہسانہ آج کل بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ اتنی پریشانیوں میں کھرے ہوئے ہیں کہ وہ ہسیاں ہی ہماری غائب ہو گئیں اور جناب کہاں ایک اچھے انداز میں صبح ہوتی تھی اور شام کو ہم اللہ کا شکر ادا کر کے سوتے تھے اگلے دن پھر اٹھتے تھے اب تو وہ آوے کا آوائی بگڑ گیا ہے لیکن بارحال ہم بات کرتے ہیں elections کے دوران جو مختلف قسم کے jokes اور memes ہوئی ہیں وہ لا جواب ہیں اس میں بعض تو اتنا مزیدار قسم کا سلسلہ دیکھیں ہماری قوم اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا مطلب جو مخال ہو گیا مزاق ہو گیا اس میں ید طولہ رکھتی ہیں کہ کیا بات ہے جناب خیر کچھ خبریں آپ کو دینی ہیں let's start with a serious note کہ عثمان ڈھار کے حوالے سے خبر تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جن جن پلیس آفیسرز نے میری ماں پر تشدد کیا اور میرے گھر کے دروازے توڑے اب وہ جناب ذرا تھوڑے سے متات ہو جائیں کہ ہم قانونی کاروائی کریں گے چلیں اچھی بات ہے قانونی کاروائی کا لفظ انہوں نے بولا ہے ساتھ ہی انہوں نے خواجہ عصف کو کہا ہے کہ بھائی صاحب جیت کا جشن منانے کے لیے جیتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جیتے تو صحیح پہلے پھر جیت کا جشن مناتے خیر اب یہ ہلکی پلکی سی خبریں تھیں کہ ساتھ میں مطلب یہ بھی چلیں گی اور ساتھ کچھ چند ایک میمز بھی چلیں گی اور میمز کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے سیدہ مہا بخاری سے کہ بھی آپ کو کیا پڑی تھی امریکہ سے جناب سیدھی پڑاؤ کیا آپ نے آ کے مظفرگاڑ پر بدقسمتی سے ان کے دادا عبداللہ شاہ بخاری کا جو کارڈ تھا جو یہ سمجھ رہی تھی کہ بہت پاورفل کارڈ ہے سید باست ان کے والد بھی یہ پوری فیملی ہی مطلب خاصی پلٹیکل فیملی ہے لیکن اس دفعہ جیسے دیگر برج الٹے ہیں تو یہ بھی الٹ گئے اور سیدہ مہا بخاری کے حوالے سے اب میم یہ چل رہی ہے کہ وہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں مطلب یوز نہیں کرتا ہوں ہمارے ایڈیٹر کو کہیں گے کہ وہ ذرا تھوڑا سا کلپ لگا دے کلپ بھی نہیں ہے ایک سٹل تصویر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دادا کے سارے دوست ڈیش نکلے اب وہ ڈیش کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت الیکشنز کے جو ایک سیکول چلا ہے ایک پورا ایپیسوڈ ہے اس میں جو سب سے زیادہ نشتر جس پر پڑے ہیں جو سب سے زیادہ تنقید کا شکار ہوئی ہیں وہ اور کوئی نہیں سیدہ مہا بخاری ہوئی ہیں تو اب آپ واپس جائیں یہاں واپس اس حالات میں اور اس طرح سے آپ کی بڑی مہربانی نہ آئیے گا اچھا جناب دوسری طرف اب ہم آتے ہیں کہ جناب وہ ایک سنائے برینڈڈ پیر ہیں جناب وہ شف شف اور لوگ ان کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ جناب ریزلٹ دکھا کے تو کہتے ہیں شف شف کریں ہمارے ریزلٹ چینج کر دیں تو شاید وہ بھی کارامت ثابت ہو ممدد و معاون ثابت ہو کیونکہ امپیری فقیری تو پھر چلتی ہے نا یہاں پہ تو اس کے در پہ تو ہم کافی سارا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب آتے ہیں جناب شیر افضل بروت کیا نٹ کھٹ سے اصدان ہے اگر ایسے میری ذاتی خواہش ہے کہ ایسا بندہ بھی پارلیمنٹ میں موجود ہونا چاہیے کشتے زافران بچھاتے ہیں یہ لوگ نا اتنی خوبصورت وہ گفتو اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں جو سب سے بڑا سلوگن ہوا ہے جو ریز ہوا جو وائرل ہوا ہے وہ اٹرینڈ کر گیا وہ شیر افضل مروت کا ہی ہے تو لطیفہ کہہ لیں یا ایک میم کہہ لیں کہ یہ کہتے ہیں خان صاحب کو شیر افضل مروت صاحب کہ خان صاحب مجھے اس دفعہ آپ نے ڈیفینس منسٹر بنانا ہے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا نا تمہیں ڈیفینس منسٹر بنا دیا تو تو ایٹم بام چلا کے سگرٹ لگاتے ہوئے کہے گا ہندستان تو وڑ گیا تو مطلب اب اس طرح کی صورتحال ہے یہ دیکھیں نا کتنی مزدار قسم کی چیزیں ہیں جو ہماری سماعت سے بھی گزری اور ہماری جناب بصیرت سے بھی ہم نے دیکھا بھی ان کو تو خیر یہ باتیں ہو گئیں اور اس کے بعد ہاں سیریس نوٹ اب آتے ہیں سیریس نوٹ چلتے ہیں وسیم قادر کی طرف وسیم قادر صاحب کی جو اب تک عزت افضائی ہو چکی ہے اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو دیگر پوٹینشل لوٹاز ہیں پوٹینشل لوٹاز کا لفظ میں یوں یوز کر رہا ہوں کہ جو بننے کو جائیں گے یا جا رہے ہیں ان کے لئے لمائے فکریہ ہے اور لیکن اب ایک چیز دیکھیں جو جائز اور حقی بات ہوتی ہے وہ بھی کرنی چاہیے کہ جو یہ ہیں جناب اسیم قادر صاحب یہ دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک پی ایم ایل این کے باقیدہ ایم بی اے رہے ہیں تو اسی لئے انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں اپنے گھر واپس آگئے ہوں لیکن لوگ آپ کو پتا ہے یہ نہیں چھوڑتے ہیں اب ایک بات ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کے لوگ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے قرآن پہ حلف دیا تھا بھائی اور اب قرآن پاک تجھے تباہ کرے گا میں دے اس طرح کی باتیں بھی ہیں خیر جو ایک بہت بڑا طرفہ تماشا ہوا ہے وہ ہوا ہے حرون آباد میں حرون آباد کا واقعہ یوں ہے جناب کہ وہاں پہ بہت پیارے دوست ہیں جاننے والے ہیں ہمارے شاکت بسرا صاحب کہ لڑائی تو تھی جناب شاکت بسرا اور نورل ایسن جو پی ایم ایل این کی ہیں پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این تو ان کی آپس میں جناب یہ لڑائی ہو رہی ہے تو ایک تیسری فورس کو جتوا دیا گیا اب یہ میرے الفاظ ہرگز نہیں ہے جتوا دیا گیا میں تو بھائی جن بہت ہی میرا مطلب مسکین سا آدمی ہوں میں تو ان خبروں کے حوالے سے ان خبروں کو ہی ہم نے آگے دن پیش کرنا ہوتا ہے کہ جتوا دیا گیا وہ کس کو جتوا دیا گیا جناب ہمارے سابق صدر جنرل زیاؤل حق کے بیٹے اجازل حق کو جناب ان کی اپنی پارٹی ہے اور لڑائی ان کی تھی تو جیت ہو گئے اب یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا اب ہوج پہوج سا بن گئے کہ بندہ کدھر جائے اور کیا مطلب سلسلہ کرے کہ ہر طرف میمز بھی ہیں اور ایک میم جو مجھے سب سے زیادہ مزہدار لگی وہ ہمارے دوست چودری ستار ہے چودری ستار ایک جنرلسٹ ہے بڑے جید قسم کے ہیں بہت پیار آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ جناب نون لیگ کو آٹھ فروری سے زیادہ نو فروری کو ووٹ پڑے ہیں اب یہ بہت ہی مزہدار خبر ہے کہ نون لیگ کو آٹھ فروری سے زیادہ نو فروری کو ووٹ پڑے ہیں واہ کمال نہیں ہو گئی تو خیر جناب یہ تو اب دلچسپ صورتحال ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگ تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں اور آخر میں مطلب یہ کیا ہے اب سلسلہ ایک ہم وی لاغ اور کریں گے ڈیٹیل میں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا کمیونٹی اور ویسے ہی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے انہوں نے ہمارے الیکشنز کو کس نظر سے دیکھا ہے ہمارے پاس بہت ہی زبردست قسم کا مواد بھی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ وی لاغ لمبا ہو جائے گا تو ہم پھر اس میں کریں گے کہ لوگوں کا جو کہلیں کہ بیک لیش کہلیں اس کو یا ان کا ریبرٹل ہے کہ جو باہر کی کمیونٹی ہے وہ انہوں نے ہمارے کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا ہے چیزیں وائرل ہوتی ہیں بہت ساری ویڈیوز ان کی نظروں سے بھی گزری ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کیا سلسلے ہیں یہاں پہ جو ہونے کو جا رہے ہیں تو اب آخر میں یہی کہتے ہیں کہ جناب اس دفعہ تو وہ مٹھائی والوں کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے کہ انہوں نے مٹھائی بنا لی تھی اور لوگ مٹھائی خریدنی رہے ہیں اس در سے کہیں واپس نہ کرنی پڑ جائے اسی طرح جو بیرونے ممالے کے سربراہان ہیں وہ تین دنوں سے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ جناب کس کو مبارک بات دینی ہے وہ بھی ایک مخمسے میں ہیں تو کہنا کہ یہ چاہیے کہ حد نہیں ہوگی